او کتاب لیاں دی آپ نے فرمایا تیرا عبداللہ نائی بولو بولو یار کی ہو گیا آپ نے پادری بول کے کہہ لنگا تیرا عبداللہ نائی اے عبداللہ ہی کہا فہدہ پتہ رہے ہاں جی کہا فہدہ پتہ رہا مکہ دے رہے نہ لے اے مکہ دے رہے نہ لے اسے اکھیا پیڑ تو کپڑا تھے چکے میں نشانیوں ایک نہ چاہنا ذرا ہاتھ دی ہے تھیلی وہ ہاتھ ہے صحیح میں دے ابو بکر زیرک بڑے سن تسیانے بڑے سن آپ نے فرمایا راہب صاحب رات رکھنے کے اپریشن کرنا ہے آپ نے فرمایا رات رکھنے حاجی رحمت لیا انہاں کیا رات رکھنے کے اپریشن کرنے اللہ اللہ قربان جاواں جڑے ویلے ساریا نشانیاں ویخ لیا تے پادری کہن لگا وڈے ویلے جی دیا کر دیا کر دیا اے جی دوں ہاں بندیاں دا سہارا لیا تے کہن لگا میں بارا شیر مصطفیٰ دی شانویت لکھے ہوئے نے جدو ملاقات کریں گا محمد نو سلام بھی دے دینا شیر اے وے ابو بکر اے کونے حضرت ابو بکر نضی اللہ تعالیٰ نے آپ جدو شام دے سفر تو واپس آئے نا تے سدہ حضور کل گئے سدہ حضور کل گئے تے نبی پاک علیہ السلام دروازہ آتا ہرت جدو ابو بکر گئے نا تے عشق کہن لگا دروازے نو ہاتھنا لیں کھڑکانا ہاتھنا لیں آج دروازہ کھڑکانا آج دروازہ آکھنا کھڑکانا میں ان کے دے نگل کروں آج دروازہ ہاتھنا لیں کھڑکانا انہوں جو آنکھنا لیں کھڑکانا اے دیکھو میرے والے ابو بکر دروازہ نبو بکر کھڑے ہو گئے دلیل گئی دلول دل گیا ساکھی شاہز دل پرول میرے مصطفیٰ نے پوہ کھول دیتا ایک در ستیق دی آنکھیں نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ ضرور ابو بکر آکے آوے گئے تن میرا اے دلہ ہوا ہے آئے 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 آئےOR اے ڈالو میرا اے تلو میرا اے جس مم ہو ہو ہے آئے کہ میں مرشد بے خیر نہ رجائے ہوں دون دے آئے مڈ لاکھ لاکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں نو سبر نہ آوے اور کی دائی والا پچھا ہوں مرشد جاہاں دیدار میرا کامل باہوں میں نو لکھ کروڑا ہجاہاں اسی حضور دے پھوے تھے کوئی آج دے گردن چکا کے کھڑے ہیں ہاں آج کو اسی حضور دے پھوے تھے آج کوئی گردن چکا کے کھلتے ہیں ابو بکر نے سبق دیتا ہے کہ نبی کو لاکھڑ کے نہیں جانا ابو بکر نے سبق دیتا ہے کہ آنکھڑ کے نہیں جانا تکبر نہ لی جانا اتھے آج دینا جانا ہے تو پھر رانگ کی مل رہا ہے آنکھ نہ کھڑکایا نا کنڈا آنکھ گئی دل والا دل گیا دل بھر والا مصطفیٰ نے اینجبوہ کھولے حضور دیتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے اینجبوہ کھولے ہنکھشہ دیکھو دیکھ 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 شدیق دی اک نبوہ دا موک نبوہ دی اک تشدیق دا موک شدیق بھی مشکرہ پی مصطفیٰ بھی مشکرہ پی جدو خالق نے دعا نو میں کھاتی ہو جی قدرت بھی ہاں سپئی پھر حکم کی ہویا میں قرآن پڑھا لگا اللہ نے برمایا واللہ دی جایا بس صدق و صدق بھی ملے آیا انہیں آئی کہ ہم المتقون فرمایا اوہ حسدی جڑی سچائی لے کے جڑا سچائی لے جو کچھ نبی لے کے جان گے مصطفیٰ وہ دی تشدیق کرے گا جڑا نبیاں دی تشدیق کرے انہوں تے اللہ مصدق آکھے جڑا مصدق دی تشدیق کرے اللہ انہوں تشدیق آکھے اللہ انہوں تشدیق آکھے حضرت ابو بکر فرما دے رہے جدو میں محبوب کریم علیہ السلام دبو ہے تے پہنچ گیا ارز کتی آقا کلمہ پڑھاو مختصر کا لرد کرنا چاہنا آقا کلمہ پڑھاو آپ نے فرمایا ابو بکر ہے اے کفرستان ہے کوئی تے نو پوچھے گا کلمہ پڑھے ہی تو کس وجہ تو پڑھے ارز کتی آقا میں کچھا نہیں میں پکا ہوا کچھا نہیں میں پکا ہوا کلمہ پڑھ لیا اگلی گال سنو حضور نو ایک دن مو جائیتے آتے چکے یا اللہ دعا عمران چو ایک عمر دے دے لگ رگل سمجھنی آج کو دعا عمران چو ایک عمر دے دے حکم آئے مابوبا منگن دی خیر ہے ارز کتی والا منو تے بنایا رامو تللالامین میں تو کسی نو چھڑی بھی نہیں بھار سکتا نہ آئی میں اکھ پو آنکے کسی نو غسے نہ لگ سکنا تے چونیاں پھر اسلام نو اگر عزت دینی آتے پھر دعا عمران چو ایک عمر انہ دعا عمران دے وچھو یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دعا دے وچھو ایک عمر دے دے ہاتھ چکے نہیں مصطفیٰ نے اس سے واسط نہیں حضرت میرے فروق فرمان دے چند شار مصطفیٰ دے مرید نے میں مرید بھی یہاں دے مراد بھی حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ابو بکر آوے تے قرآن آوے ادھروں بے کھیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو لا گئے نا تے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے عمر فروق نو لے لیا اگلی گل سننا لیا عثمان غنینو ابو بکر نے فرمایا کہ یار میرے میں تے جہنم تو بچ گیا تو ہی جا کے یار دے کلمہ پڑھ لے اس طرح کر کے میرے سرکار نے قریب شاد لیا جیدو آئی نہ مولا علی دیواری حضرت اباس تے نبی کریم علیہ السلام چاچا تے پتیدہ بیٹھے چاچا تے پتیدہ بیٹھے گلائوں لگتیاں فرمایا حضرت ابو طالب دے حالات کم دور میں آئے اباس ایک تو پتر لے آئے ایک میں پتر لے اونا اچھا جی ابو طالب دے بوئے تے گئے اباس نے مصطفیٰ بھی گئے اباس نے کیا عقیل میں نو دے دے سنو گا میرے آنکھا دی میرے آقا نے مسکرہ کے فرمایا چاچا علی میرے علی میں جی جی ستے دالے بھی کبھا سبحان اللہ سورنے کبھا سبحان اللہ خردرہ بانڈالی گل میں کھڑیے جناب ساسی صاحب جدو بچپن مصطفیٰ دا سی او دو کار چاچے دا سی تی جدو بچپن علی دا سی او دو کار نجی سبحان اللہ پربان جاوائے سوا تے ملتا اندہ شہزادا حضرت شاہ شمس تبریدی رحمت اللہ علی حضرت شاہ شمس سب سواری پرمادن شاہ شریعتم شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی حق بحقیقتم علی تم 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 حماد علی علی سبحان اللہ مولا علی پاک جدو حضور تے کار آگئے تے چھے سال دی عمر ہے کنی عمر ہے چھے سال دی عمر ہے تے کار نبید ہے علی نے رنگ میں کھیا ٹنگ میں کھیا کال میں کھیا حال میں کھیا قول میں کھیا فیل میں کھیا ابو ذر کفاری جدو مدینیوں آئے نا مکہ تے انہوں پر آنے دس سے ایسی نبی سونا بڑھا تے حرم میں چھے مولا علی کھلو تے سان نیڑے ہو کے کہنے لگا تسی نبی آو آپ نے مو دیکھے ہاتھ رکھے فرمایا رولانہ پائی نبی وے کھنے ہی دے میرے پچھے آجا اللہ اللہ اگر نبی وے کھنے تھا میرے پچھے آجا جدو ابو ذر غفاری فرما دے نے میں نبی دے چیرے تے کھلگی نا تے میں کہا نا سج کے جہاں جدو نو کرے سونے نے کیونکہ مولا علی اوہ سن جدے دے ہوتے میرے مصطفیٰ تا رنگ چڑیا ہویا تھی اس سے واسطے آپ نے فرمایا تھی علی آجی جدرہ میری چار پائی تے لیڑ جا بس ترے تے لیڑ جا آقا کی وجہ ہے فرمایا لیٹے آ توں انگا دستہ میں ہو تے ابو بکھر نو فرمایا کہ تُس ہی ساتھ ناد چل لو ناد جانا بھی آسان نہیں بس ترے تے ارام کرنا بھی آسان نہیں حضرت علی المرتضی حضور تے کول آگئے شہابہ پاک او نے جنہ نے ایمان بھی حالت وچ حضرت ابو بکر نو حضور نو ویکھیا تے قرآن بنیا عمر فروق نے بھی حضور نو ویکھیا تے قرآن بنیا حضرت عثمان خنین بھی حضور نو ویکھیا تے قرآن بنیا جد عمر فروق آگئے نو کہ اینج کر کے حضور دے ہتھان دے اتحاد رکھے اللہ نے برمایا یا ایوہ نبیو حسب اللہ ہوا من اتباک من المؤمنین جد عثمان قریبا فرمایا پتہ چل گیا کہ صحابہ دشان ہے ابو بکر آوے تے تدوی قرآن بنے عمر فروق آوے تے تدوی قرآن بنے اور عثمان خنین آوے تے تدوی تے حضرت ابن عباس علام قاری شاہ فرما دنے کہ مولا علی او ہستی جدی شان ویچ قرآن ویچ ترے سو آیت آئیے بولو 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 پیار نہ بولو حضرت علی المرتضی کرم اللہ ویچ کریم ہو ہستی نے جنا دی شان کے اندر تن سو آیا کریم آئیے پھر ہر صحابی دی شان تو صدق جام آئیت سید رحم رحم رضی اللہ تعال لوں یا اللہ کوئی قانون ہی بنا دے این نوکر نے آکھ ہمیں جہا دیتا ہے حضرت تبر فروغ دلیل بنی جبریل قرآن لے کے آگیا اللہ کریم نے رشاہ ترمی آئیو الَّذِينَ يَعْمَنُوا لَا تَدْخُنُوا بَيُوتَا غیرَ بَيُوتِكُو حَتَّى تَسْتَانِسُوا وَتُسْلِمُوا وَلَا أَهْلِهَا اے ایمان دارو جو دو کسی دے کار جاؤ یا اپنے کار جاؤ کنڈا کھڑکان تو بغیر اندر نہ جایا اگر اجن ملے تو پھر اندر جاؤ تجی اندر جاؤ تگونگے نہ بان جانا جا کے سلام لیا کرو کاروالے آنا ایک اور گال تو ان پیار جی شنا میرے آقا نے ارشاد فرمائے غلامو دبلنگ نہ کرو غلامو جدو تسی کاران جو باہر نکلو تے تالے مار کے کارانو باہر جاؤ واپس آو نا تالہ کھولو تے سلام لے لیا کرو سیاہباری ارد کی تھی آقا بنتا کاری کو نہیں سلام کی دینا لینے آپ نے فرمایا سلام لے لینا ہر مومن دے کر محمد دی روح مجود ہے میں جواب دے فرمایا ہر مومن دے کر مصطفیٰ علیہ السلام دی روح مجود ہے میں تو فرمایا جدو اپنے کار جاؤں یا کسے دے کار جاؤں لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتکم حتا تستا نشو و تسلیمو فرمایا جنہ چکر دوسرا حکم اللہ یودانا لکھو جنہ چکر تو انہوں ازن نہ ملے اندر نہیں جانا تے جتے جبریل ورگے ہاتھ بن کے کھلوڑ شہابہ وچ دو شہابی ایسیسن کاری صاحب جنہ نمصطفیٰ ولو اجازہ سی پاہ میں صبح آ جانا پاہ میں شام آ جانا تو انکنڈا کھڑکان تی ضرورت کو ہی نہیں عرض کتی سونے آؤ کیڑا کیڑا صحابی ہے فرمایا ایک دنہ حضرت بلال حبشی ہے دوجہ دنہ حضرت سلمان فارسی ہے فرمایا ایک صحابی دنہ حضرت بلال حبشی ہے سنو درہ دیندارا لے آکے آ دین چنگا مال داران آنکھیا اے مال چنگا آؤ ویڑے عشق دے بڑیے تے عشق بولے دیکھ ویڑ کے نبی دا جمع جمال چنگا فخر کی بر غرون چھڑ سجنا نبی پاک دے دردہ کنگا چنگا ساری دنیا نو رکھ کے ایک پاسے ہوئے پر محمد دے بویدہ بلال چنگا اللہ اکبر مصطفیٰ علیہ السلام دے دے اور پھر حضرت بلال حبشی کونے ذرا سارے پیار نہ کرو سبان اللہ اچھا بھائی ایک بڑی پیار نہ گال پوچھنا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے پہے ماشاءاللہ سبان اللہ بول دیتے ہیں انجی نے جو میں پوستی بول دے جواب دیو درہ پیار نہ کرو سبان اللہ اللہ اکبر حضرت سیدہ بلال اکشی رضی اللہ تعالیٰ میں مدینہ تیب آدھے اندر مچنبوی بیچن ازان پڑی ازان پڑھ کے تیہمیں اے اللہ تعالیٰ آجی بھی مدینہ پاک لے جائے آمین اکھو قبولی یہ دی کڑی یہ پتہ نہیں کیڑی کڑی یار منظور کر لے اللہ پاک تعالیٰ مدینہ تیبہ اور وقہ پاک لے جائے اپنی آنکھانا جا کے دیکھو آجی بھی اے در رسول دا کارے اے در بطول دا کارے مدینہ بھی یہ سٹھا رہی ہے کیوں جی بطول دا کارے اور رسول دا کارے حضر بلالہ اپسی فرماد نے میں نا ازان پڑھ کے تیہمیں میرا دل کی تا میں باہر ہویا نا تیہ سیدہ تیہ با پاک دے دروازے والو یا تیہم نے رون دی آباز آئی میں دروازے درستہ دیتے تیہ کیا رون دا کاؤنے اندروں کنیز آئی کہیں لگی ہیں سیدہ پاک چکی پیم پی دیا تیہ امام حسن علیہ السلام رون دینے پہ حضر بلالہ اپسی نے سنیا کر لیا کنیز دیہاتی کہ سیدہ پاک نوہ کھو تسیہ رامنل بیجو آج چکی میں نہ پی دیا زمان اللہ واہ بلال تیرے عشق تو صدقے جاؤں آج میں چکی میں نہ پی دیا جوڑے بلے جناب بڑی ارام دینال بلال اندر گئے سیدہ پاک باپردہ سن اندر چلیا گئی ہیں آپ جناب بینج کر کے چکی پین دے رہے ہیں چکی پین دیا پین دیا چٹا دن چڑ گیا حضور نے بلال نے تکبیر کہنے ہی پتہ نہیں گیا کدھر آپ نے فرمایا تکبیر پڑو یار جماعت ہو گئی تے بلال بھی آ گیا حضور غصے چنی آئے بڑے لادن فرمایا بلال کتے گیا ایس ارج کی تیا کہا جان پڑ کے دروازہ تحارت والوں یا تے بیکھے تے رون دی آواز آئی ہے رون دی آواز آئی ہے تے میں دروازے نے دستک دیتا ہے تے پھر آقا جی سیدہ دی چکی پین دا پتہ ہی نہیں کیڑے ملے دین چڑ گیا تا نوے کاش کو گلد ساں جننے زارہ دے بھوئے دی چکی پی ٹھی ہے وہ پکھا بھی نہیں مریا تے مار کے بھی نہیں مریا جنہ سیدہ پاک دے دروازے دی ایسے وات شہر کے اندر سردار جو بھی منگنا آئی درے فاتمہ تو منگی سردار جو بھی منگنا آئی درے فاتمہ تم سردار جو بھی منگنا آئی درے فاتمہ تو منگ منگ کیوں مختار کھل دی پیٹی مختار فاتمہ مختار کھل دی پیٹی نبی کریم علیہ السلام نے بھرمایا بلال کتھے گیا ہویا ساں عرض کتھی سونیا آج میں زار دے کر چکی پیند آریا مینو پتہ نی لگا ایسا مست ہویا زار آد دروا دے چکی پیند آریا ایسا مست ہویا چھوڑ چھوڑ مینو پتہ نی لگا کدو چٹ دن چڑ گیا میری سرکار پرمایا صحاب دی آن نال سل لگا میرا بلال کون آق دس کون د درما یا بلال کتا نشیب آ والا محمد دے قردی وی نوکری ملی اے فاطمہ دے در دی وی نوکری ملی تکبیر ملی رسال جا سلام اللہ حلالی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اے دیو لئے بے اللہ اللہ حلالی قربان جاوہ میں سیدہ پاک دے دروازے دے چکی پیندہ رہا شرکار نے مجد نبوی دی اندر کھلو کسے نہ دی فرمایا میرا بلال ہو جنو محمد دے قردی وی نگری ملی فاطمہ دے درد سلام اللہ حلالی حضرات بہترم میری شرکار نے ایک دن موج نہ فرما شہباد جی آقا فرما ایک عمل کر کے جنت مانگ دے انا میری امت وچ ایسے عاشق جنہ جنت روز راب کھلو مانگ دی مولا یا بندے دے دے آپ فرما دے شہباد بہوی بڑے شہن انہیں انہیں اس کی دی یا رسول اللہ دس سی شڑ کےڑے کےڑے بندے نے فرما ایک دنا بلال جد دنا سلیمان اور تریج دنا مولا علی تریج دنا مولا علی اچھا دیکھو کٹی لطف والی گلے حضرت ابو بکر دا نام اتھے بھی پہلوں این حضرت عمر فروق دا نام اتھے بھی پہلے این حضرت عثمان دا نام عثمان اتھے بھی پہلوں این تے علی پاک دے نانچ بھی پہلے اچھی سری بولو یار ڈٹ کے بولو ابو بکر دے نام نال بھی عبداللہ پہلے این عمر فروق دے نام نال بھی پہلے این عثمان دے نام نال بھی پہلے این مون علی نام نال بھی پہلے این این کہنے مساوی نو این کہنے برابر نو این کہنے ٹھیک ٹھیک نو نائی بیٹا سجنے کہ ابو بکر بھی نبوپت دی ندر بیچ این عمر بھی نبوپت دی ندر بیچ این عثمان بھی نبوپت دی ندر بیچ این اور مولا علی بھی محمد دی ندر بیچ این 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 بکری گل کہ ونڈ کرے ایک نو بست رہتے سوان جائے ایک نو نال لہ جائے این میرے آقا دی ونڈ سل اللہ علیہ و علیہ و سل ما شان سارے آنیا سونیا پھر پیار نل پڑو چار یار نبی دے آلہ چار یار نبی دے آلہ شان جدا جدا آلے چار یار نبی دے آلہ شان جدا آلے جدا آلے اللہ اکبر شان حضرت ابو بکر دی بھی سونی عمر فروغ دی بھی سونی ہون سونو مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی کہ مولا علی پاک جدا کوفے وچ چلے گے تی آپ دے کار تو تری جا کار سی جتے روز لڑائی ہوگئے لڑائی نہ مکہ آپ نے ایک دن فرمایا بیٹا حسن جی ابا جان فرمایا وہ کار والے دو جی انہو بلا آکے لیا لڑ دے کے انہیں انہیں جا گیا کہ میرے ابا جی مولا علی تو انہو بلا رہے نہیں وہ کم دے کم دے آئے نا تی تجھ لڑتے کیوں روز عرض کتے ظہر نہ کھا نیڑے بھی نہیں جا سکتے لڑائی بھی نہیں مکہ آپ نے خامد فرمایا کہ عورت عورت مرد عورت 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 گالب پوچھا لے سہی دس عورت 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 فرمایا کسی وقت ہے تو کتر نو جنم دیتا ہے اے دیتا ہے آپ نے فرمایا تو جنگل چھاڑ کے آئی اے آئی آپ نے فرمایا تیرے بیندیاں میں نے کتا آیا اے آیا آپ نے فرمایا تو کتے نو بٹا ماریا اے ماریا فرمایا او بٹا بجا بچے دیتا سیر ویچے تو بچے نو بٹا ماریا 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 تے کتے بجے گیا بچے نو آپ نے فرمایا تو بٹا پاڑ کے تو پٹی بٹی اے بٹی فرمایا تو رہا آوائی درہ اس بدن قریب کر کے آکھ سیر تو درہ کپڑا لاؤ انہیں کپڑا